حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ پہلی جل صفحہ نمبر سیبنٹی ون پر لکھتے ہیں قَالَ ثَابِتُ الْبَنَانِي قَالَ لِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا حاضی شعرت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں سے ایک بال ہے فَدَعْتُهَا تَحْتَ الْلِسَانِي تو اسے آپ میری زبان کے نیچے رکھ دیجئے گا قَالَ فَوَدَعْتُهَا تَحْتَ الْلِسَانِي تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ بال مبارک آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا فَدُّفِنَا وَهِيَا تَحْتَ الْلِسَانِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں اَسَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنَسِ یہ ہمیں حضرت عَنَس سے ملے ہیں یہ حضرت عَنَس کے گھر والوں سے ملے ہیں فَقَالَ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہے مہترمو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے یقیناً غور فرما لیا ہوگا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ایمان کو قرآن مجید فقان حمید نے میار مقرر کیا اور فرما ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ ایمان لائے ہم اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحابہ والا ایمان عطا فرمایا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں حضور کی شان و عظمت آپ کی فضائل آپ کی کمالات آپ کی موجزات آپ کو جو اللہ تعالی نے قدرت اور طاقت عطا فرمائی وہ ہم بیان کریں حضور کی تازیم و توقیر بجا لائیں اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے آگے اشارت فرمایا وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یعنی جب مومنوں سے ملتے ہیں تو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں اور زبان سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہیں ہم بھی حضور سے محبت اور حضور سے عشق کرتے ہیں وَإِذَا خَلَوْوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں شیطانوں سے مراد ہے جو ان کے سردار تھے جو ان کے پیشوا اور لیڈر تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو ان سے کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو یوں ہی حسی کرتے ہیں مسلمانوں کو بے وقوب بناتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں اس آیتِ کریمہ کے شانِ نزول میں تفسیرِ خازن میں لکھا کہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیتِ کریمہ عبداللہ بن عبای اور اس کے دیگر منافق ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئے موسیقی ر the لسل